ہم بات کر رہے ہیں بہجن سماج پارٹی کے تین سانسد مائیواتی سے ناراض نظرہ رہے ہیں آپ کو بتا دے وہ تین سانسد الگ الگ پارٹی کے بڑے نتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اب اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ لوگ سماج چناؤں میں یہ ہو سکتا ہو بی ایس پی کا دامن چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کا دامن کھان لیا یہ بتاتے ہیں کہ وہ تین سانسد کون کون ہیں بی ایس پی کے ان تین سانسدوں نے مائیواتی کو دیچ چناؤتی جانیے کیوں بڑی ہی حل چل بی ایس پی کے تین سانسد نے راج جمع پارٹی چیز مائیواتی کے لیے نئی چناؤتی پیش کی ہے اب ان کی سیاسی ملاقاتوں کی تصویح شوشل میڈیا پر چم کروائی ہو رہی ہے اتر پردیش میں بی ایس پی کے سانسد مائیواتی کو چناؤتی دیتے نظر آ رہے ہیں دراصل دیتے دنوں بی ایس پی سانسدوں کی ویروتی پارٹیوں کے پکش نتاؤں سے ہوئے ملاقات کے بعد ایسی چرچہ شروع ہے ان سانسدوں نے تین نام پر مکتور پر چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ان سانسدوں میں جون پور سے سانسد شیام سنگھ یادو امڈیت کے نگل سے سانسد رتیش پانڈے اور امروحہ سے شانسد مردانش علی کا نام سب سے پہلے شانسد شیام سنگھ یادو بیٹے لمبے وقت سے پہلے کانگرس اور پھر بی دیٹی کے قریب دیکھے کانگرس نے تراول گاندی کی نترک میں بھارت جوڑو یاترہ دل لی پہنچی تو بی ایس پی سانسد ریاترہ میں شامل ہوئے اس کے بعد انہوں نے بی ایس پی اور کانگرس کے بیٹ گھڑ گنزن پرپکٹ کیا دی حالانکہ جبکہ ان سرکار نے بجٹ پیش کیا تو بی ایس پی سانسد ان کی تعریف کی بجٹ کی تعریف کرنے کے بعد بی ایس پی سانسد نے سی ایم یوگی آدیت بنات سے ملاقات اس تصویر کی خوب ہوئی چرچہ اب باطم بیٹ کر نگرس سانسد ریتیش پانڈے کی کرتے ہیں ریتیش پانڈے کی بیتے دنوں اکیلی شیادوں کے ساتھ تصویر کافی چرچہ میں آئی اس تصویر میں دونوں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویر سوشل میڈیا پر جنگ کر وائرل ہوئی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ریتیش پانڈے کی پتار راکیش پانڈے صفا کے بدھائک دوہزار بائیس کے چناؤ سے پہلے راکیش پانڈے بی ایس پی چھوڑ کر صفا میں شامل ہوئے تھے اور پھر جلال پور سے بیدان صفا سیٹ سے بدھائک بنے ہیں وہی بیتے دنوں کمردانش علی کی تشویر بھی خواہشی چرچہ میں ریدانش علی نے پہلے بیدان منطوری نریندر موڑی سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی تشویر اپنے شوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی جس کے بعد اس ملاقات کے سیاسی مائنے نکالے جانے لگے ایسے میں دیکھا جائے تو بی ایس پی کے ان تینوں سانسدوں کے کارن پارٹی کی چناؤتی بڑھ گئی ہے یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لوگ صفا چناؤ میں قریب ایک سال کا وقت بچا ہوا ہے